ہاں ہلو دوستو راجون سنگھ محالی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت دوستو آج کا جو ٹوپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے وائی ٹو بائی فلیٹس لوگ زیادہ طرف فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں فلیٹ کھریدنا ہے یا پلوٹ کھریدنا ہے انڈیپیڈنٹ گھر کھریدنا ہے اس کے بارے میں صرف آج آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ لوگ فلیٹس کی طرف کیوں کرشت ہوتے ہیں اور اس میں کون کونسی جو نگٹی بات ہے سب سے پہلے تو میں نے لکھا ہے جن کے پاس لور بجٹ ہے وہ آدمی فلیٹ کی طرف جاتا ہے مطلب انڈیپیڈنٹ گھر ہے اس کا قیمت بہت زیادہ ہے اس کے پر مطلب اور کئی طریقے کے کھرتے ہیں بنانے پر کھرتے ہیں مطلب اتنا بجٹ نہیں ہوتا لیکن جو فلیٹ ہے وہ بنا بنایا فلیٹ مل جاتا ہے کم ریٹ میں مل جاتا ہے اس لیے لوگ فلیٹ کی طرف جاتے ہیں دوسرا نمبر پر میں نے لکھا ہے لیک آف اویلیبیلٹی آف لوڈ سی انڈیپیڈنٹ ہاؤس یہ جہاں ہم ڈلی کی بات کریں بمبے کی کریں کلکٹا کی کریں ناگپور کی کریں بڑے بڑے شہر جو بھی ہیں جو سینٹرل پلیس ہیں جہاں پر وہاں پر انڈیپیڈنٹ ہاؤس نہیں ملتے بنے بنایا گھر نہیں ملتے یہ جہاں ملتے تو جو بہت ہائی ریٹ پر ملتے ہیں جو آدمی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا تو اس لیے لوگ فلیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں نمبر تین پر میں نے لکھا ہے این آرائیز اینڈ ڈا ایمپلائیز لیونگ اوے فرام دیر فیملیز یا این آرائیز جو کچھ دیر کے لیے آتے ہیں انڈیا میں وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ دیر رکھنا ہے وہ اپنا فلیٹ لے کے چھوڑ دیتے ہیں یا وہ ایمپلائی جو بہا رہے ہیں کسی کی پوسٹنگ آئی ٹی کمپنی میں کلکٹا ہے کسی کی بنگلور ہو سکتی ہے کسی کی اور کہیں ہو سکتی فیملیز سے الگ رہتے ہیں ان کی فیملی کو سیکیورٹی جائیے جو فلیٹ میں سیکیورٹی ہے کیونکہ گیٹر سوسیٹی ہوتی ہے ہر سمیں وہاں پر چوکی دار بیٹھے ہوتے ہیں ہر سمیں ان کے پاس ان کو دیکھ بھال کرنے والے بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک سیفٹی کی مطلب بھاونا لے کے یہ ایسے لوگ ہیں جو وہ فلیٹ سکرید لیتے ہیں تو آگلی میں نے لکھا سیکنڈ ہوم یا فارم ہاؤس کوئی بندہ جو سیکنڈ ہوم کے لیے اس کے پاس پہلے گھا رہا ہے وہ دوبارے فلیٹ لے لیتا ہے کئی لوگ اپنے ایش پرستی کی جندگی کے لیے بھی لیتے ہیں مطلب اپنے فلیٹ لیا کوئی کھانے پینے کے شکین ہے وہاں پر کوئی دارو بغیرہ پینی ہے کوئی اور اپنی دوستوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کرنی ہے وہاں نوکر چھوڑا ہوا ہے نوکر نے ان کے مطابق اس کا بھوجن تیار کر دینا ہے وہ کھاپی کے سنڈے منا کے انہوں نے آ جانا ہے مطلب ارگین مجاج آدمی بھی اس طریقے کی پیمنٹ مطلب اس طریقے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا فارم ہاؤس جو سیکنڈ ہاؤس ہے جو فارم ہاؤس اور سیکنڈ ہاؤس جو ہے وہ بھی جو ان کے اپنے فلیٹ کی سیل کو بڑھا دیتے ہیں تو یہ تین چار فیکٹر میں نے نوٹ کی ہیں جو فلیٹس کی سیل کو زیادہ بڑھاتے ہیں نیگٹیوٹی بھی میں نے نوٹ کی ہے نیگٹیو کیا ہے اس میں ناٹ گوڈ فار انویسٹمنٹ یہ انویسٹمنٹ لکھا ہے میں نے انویسٹمنٹ کے لیے اچھا اس لیے نہیں کیونکہ میں نے پچھلے تقریباً دس پندرہ سال سے چندگر میں نوٹ کیا ہے جیرکبر میں نوٹ کیا ہے کھرڑ میں نوٹ کیا ہے فلیٹس میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کری ہے ان کو نقصان ہو گا ہے ڈیفینیٹلی نقصان ہو گا ہے جیدی پیدا بھی ہوا ہے تو بہت کم لوگوں کو پانچ پرسنٹ لوگوں کو پیدا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ان کو زیادہ تر نقصان ہوا ہے تو یہ نقصان جب ہوتے ہیں تو مطلب لوگ پھر بھی فلیٹس سے پیچھے اڑتے ہیں دوسرا میرا جو پرسنل دماغ میرا کہتا ہے کہ فیٹ آف دا بیلڈنگ آفٹر ستر یا اسی یئرز جب کوئی ٹھائیس منجل بیلڈنگ بن گی تیس منجل بیلڈنگ بن گی کوئی ٹھتی مالے کی بیلڈنگ بن گی یا ایک بیلڈنگ کی کوئی نہ کوئی لائف رہتی ہے وہ پچاس سالباز ساٹھ سالباز ستر سالباز اس نے جر جر ہونا ہے کل کو کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا جو بیلڈنگ بنانے والے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے اور جنہوں نے خریدے ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہوں گے لیکن جب یہ بیلڈنگ رہنے کے لائک نہیں ہوگی تو لوگ کہاں جائیں گی یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے میں دو جار بارہ میں میرے پاس ایک بیچ آیا تھا تب ہماری ایک بندے کے ساتھ اس بات پر لے کے اچھی بحث ہوئی تھی تو میرے یہ بات کے اوپر وہ کنمنس ہو گیا تھا کہ یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے باقی فلیٹس میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جی یہ کرتے ہیں میں نے کہا بھی ستر اسی سال کے بعد جتنی کیونکہ کوئی پولیا بنتی ہے پولیا کے بھی کوئی ایج لیمٹ ہے کوئی گھر بنتا ہے اس کی بھی ایج لیمٹ ہے اسی طریقے سے اس کی بھی جو ہم ملٹی سٹوری بناتے ہیں اس کی بھی کوئی ایج لیمٹ ہے یہ بات سوچنے والی ہے یہ صرف نیکٹیویٹی تھوڑی یہ بھی ہے لیکن پوزٹیویٹی یہ دیکھا جا سکتا ہے مرجی آپ کی ہے آپ نے فلیٹ لینا ہے انڈیپیڈنٹ گھر لینا ہے جیب آپ کی ہے جیب آپ کی اللہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی دوستو آج کے لیے اتنی بس تو بہت جلد نیٹ اپکی میں ملوں گا تھانکیو ویری مچ